بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کے روڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آپ جانتے ہیں کہ آج آخری دن تھا سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درامت کا اور وہاں پہ گورنس سٹیٹ بینک اور سیکٹی خزانہ خود کہہ کے آئے تھے کہ جناب آپ آرڈر کریں ہم میکسیمم جو ٹائم لیں گے وہ منڈے تک کر لیں گے ہمارے پاس کم از کم جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس دوران اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں آج جو عدالتی یا دفتری اور کاتے کار ہیں اس کے اندر اندر انہوں نے وہاں پہ کرنا تھا اور کل منگل والے دینی یعنی اٹھارہ تاریخ کو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک لائن کی وہ تحریری سٹیٹمنٹ دینی تیجری فنڈز ٹرانسفر ہو چکے ہیں میں نے آپ کے بتایا تھا کہ آج خزانہ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کا اجراس طلب کیا گیا اور اس اجراس کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں ایک تو وہاں پہ بردیس طاہر جو ہیں انہوں نے کہا جی پنجاب میں الیکشن کروانا ملک کے خلاف ہے یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا میں کسی صوبے میں عوام کا منڈیٹ دینا عوام کو حق دینا کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کے خلاف چلا گیا اچھا اس کے بعد انہوں نے بہت واضح انداز کے اندر وہاں پہ یہ بات کی کہ اگر آپ نے پیسے دیئے تو آپ ساری عمر اکیس ارب روپے اپنی تنخواہوں میں سے ادا کرتے رہیں گے چونکہ جو پارلیمٹ ہے وہ اس سے انکار کر چکی ہے تو آپ پیسے جمع نہیں کروا سکتے اس کے بعد وہاں پہ بڑی بہت ساری باتیں ہائیں جیسے نویت کمر پاکسن پیپس پارٹی کے انہوں نے کہا دیکھیں جی ہمیں توہین عدالت سے نہ ڈر آیا جائے اور وزارت خزانہ کے حکام کو سٹیٹ بینک کے حکام کو بھی انہوں نے کہا کہ پارلیمٹ تو بھی اپنی توہین پر ایکشن کا اختیار ہے پارلیمٹ کی توہین مرتقب افراد کے خلاف کارروائی کا پورا اختیار ہے پارلیمٹ سب سے زیادہ سپریم ہے نویت کبر صاحب کو کوئی بتائے کہ آپ اپنی توہین کا آپ کو پڑھا ہوا لیکن پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی جو توہین ہو رہی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے لوگ نہیں بھولیں گے ان کو جب بھی موقع ملا توہین کرنے والے ان سے ان کا حق رائے دہی چھیننے والے تمام افراد جب جب ان کے سامنے آئیں گے وہ اس کا پورا بدلہ لیں گے ظاہر ہے وہ بدلہ کیسے لے سکتے ہیں وہ بدلہ ووٹ کے ذریعے لے سکتے ہیں وہ بدلہ جمہوریت کے ذریعے لے سکتے ہیں وہ بدلہ دستور کے ذریعے لے سکتے ہیں تو اس لیے اگر پارلیمٹ سمجھتی ہے کہ عبام کے پاس جانا ان کی توہین ہے تو ٹھیک ہے اب ہم یہ سمجھتی ہے کہ ان کا حق کے رائے دہی چھیننا ان کی توہین ہے اچھا یہ جو آج انہوں نے جلاس کیا اسے جلاس کا فیصلہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے جلاس سے قبل انہوں نے وزیر قانون آزم نظیر تارر وزیر تجارت نوید کمر وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوثبکش پاشا آتا تارر اور قائم مقام گورنر سٹریٹ بینک سپیشل سیکٹری خزانہ ایک سپیشل اجلاس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اب اس قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے چونکہ سٹیٹ بینک جو ہے وہاں پہ آرٹیکل چوراسی کی ہم نے بہت باتیں سنی ہے جی وہاں پہ پارلیمنٹ کی اور ان کی منظوری کے بغیر کیا کہتے ہیں کہ آپ پیسے نہیں نکال سکتے تو انہوں نے لکھا جی الیکشن فنڈز کا معاملہ کابینہ اور قومی اسمیلی کو بھجوانے کا معاملہ ہے سٹیٹ بینک پروسیجر فعلے کرتے ہوئے معاملہ بھجوائے وزارت خزانہ کی سمری وفاقی کابینہ اور قومی اسمیلی میں بھیجی جائے گی اب یہ مقصد کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا یہ کام کریں اور آگے کابینہ کے اوپر وزارت کے اوپر چھوڑ دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ پیسے دینے تھے جو عدالتی حکم کے اوپر وہ گورنر سٹیٹ بینک جو قائم مقام ہے چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ پیسے دیں گے تو آج انہوں نے صاف انکار کیسے کیا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کھیلے ہیں لیکن عدالت ٹیکنیکل گراؤنڈز کو نہیں مانے گی ان کو سمجھ یہ نہیں آرہی یہ سارے کے سارے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں لیکن عدالت ان کا علاج ایسے کرے گی کہ یہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے آج قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک نے کہا جی عدالتی حکم کے اوپر ہم نے اکیس عرب روپے مختص کر دیئے ہیں لیکن فنڈز مختص تو ہم نے کر دیئے ہیں اور یہ مختص صرف جو فنڈ ہیں وہ اکاؤنٹ کے اندر ہی حکومت پاکستان کے اندر رہیں گے اور ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان پیسوں کو آگے منتقل کر سکیں ہم ان کو فنڈز کو مختص کر سکتے ہیں اور مختص کرنے کا کام ہم نے کر دیا ہے لیکن یہ سیما کامل سہبہ نے بتایا قائمہ کمیٹی کی جو خزانہ کمیٹی ہے کہ اب یہ اختیار جو ہے وہ ہمارے پاس دیں اگر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا تو آپ نے عدالت کے روبرو کس طرح سے کہا تھا کہ ہم میکسیمم منڈے کے روز تک یہ رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے اب انہوں نے شباز صریف نے فوری طور پر کابینہ کو بلالیا ہے اور کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ ہنگامی طور پر طلب کیا گیا ہے جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو غالب امکان یہ ہے کہ کابینہ کے اجلاس کے اندر وہ فیصلہ کر چکے ہوں گے اور یہ جو سمری جائے گی اس سمری کو وہ مسترد کر دیں گے اس کے بعد وہ ایک اور بہانہ بنائیں گے اور وہ کہیں گے جی ہم قومی اسملی کے اندر بھی پیش کریں گے سینٹ کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کروا دی گئی ہے اور وہاں پہ مسترد کروانے کے بعد کہیں گے دیکھیں جی ہمیں تو نہ وفاقی کا بھی نہ نجازت دی ہے نہ سپریم کو نہ ہمیں پارلیمنٹ نجازت دیا اب رانہ سناؤلہ کا رات کا بیانہ آپ دیکھ لیجی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں چودہ مئی کوئلیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ کروڑوں روپے مختص کے جا رہے ہیں یہ جو سکندر سلطان راجہ کی رہائشگاہ کے لیے جرجس کی کولونی کو اس کو چھوڑ کے ایک سو انتیس عرب روپےہ حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے جاری کیا ہے ایک سو انتیس عرب روپےہ جاری کیا جا سکتا ہے لیکن پنجاب کے اور خیبر پختونخواہ کے کروڑوں عوام کا حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے لیے جو ان کا حق ہے اس کو کرنے کے لیے اس میں سے صرف اکیس عرب روپےہ نہیں بھیجا جا سکتا اور مفتا اسمائل ان کے بتا چکے ہیں کہ اکیس عرب روپےہ جاری کرنا حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اس کے لیے پارلیمنٹ کی اور کابینہ کی کوئی منظوری بھی درکار نہیں ہے اب یہ تماشا یہ لگائیں گے وہاں پہ اور کہ منظوری والا لیکن یہ مسئلہ اب عدالت کے اور ان کے درمیان ہے اور اس کا جواب انہیں ہر صورت دینا ہی دینا ہے دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی فواد چوری نے کہا ہے کہ امید ہے آج سٹیٹ بینک سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرے گا اور آئین کے تحت انتقابات کے لیے رقم الیکشن کمیشن کو جاری کر دی جائے گی اگر ایسا نہیں ہوتا تو سٹیٹ بینک گورنر توہین دارت میں فارق ہوں گے لیکن سپریم کورٹ کو شباز صریف کو بھی فارق کر کے مریم نواز کی خواہش پوری کر دینی چاہیے یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں اور گورنر سٹیٹ بینک جو ہیں وہ ایک منٹ سے پہلے فارق ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اصل میں یہ سیاسی شہید پوری ان کا خیال ہے کہ وہ پوری پارلیمنٹ منظوری دے گی تو پوری پارلیمنٹ کا معاملہ ایسا نہیں ہے جب پرائم منسٹر فارق ہوگا کیابنٹ فارق ہوگی تو باقی پیچھے کچھ رہ نہیں جائے گا اور ان کا خیال ہے جی ہم دو چار وزیراعظم بھی قربان کر لیں گے یہ وزیراعظم کیا قربان کریں گے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز کے اندر کیا باتیں کرتے ہیں اور فیصلے کے اوپر عمل دنامت کے لیے ان کی پوری کی پوری جو جان ہے وہ جاتی ہے اب اس سارے معاملے کے اندر لے کے پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے چونس صاحب کا بیان آپ نے سن لیا قریشی صاحب نے آج ملتان کے اندر گفتگو کیا قریشی صاحب کہہ رہے ہیں جناب نوے روز میں انتخابات آئینی معاملہ ہے اور اس پہ ہم لچک نہیں دکھا سکتے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ چیز ہو کے رہنی ہے اب اس چیز کو آپ جو مرضی کر لیں دوسرے نمبر کے اوپر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آج لاہور ہائی کوٹ کے اندر پیش ہوئے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ ستائیس رمضانوں مبارک کے بعد عید کے دنوں میں یہ میرے گھر کا محاصرہ کریں گے اور اس دوران گرفتاری اور خون خرابے کی کوشش کریں گے اور اس سے پہلے بھی میں بڑی مشکل سے بچا ہوں تو عدالت ان کو اس قسم کی کسی کارروائی سے روکے لیکن اب لاہور ہائی کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے اور عمران خان کی ایک ہی نویت کے مقدمات کے اندراج اور تعدیبی کارروائی کے خلاف جو دائر درخواست ہے اس کو دو رکنی بیس نے چیف جسس لاہور ہائی کوٹ کو ارسال کر دیا اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی درخواست آج کے روز ہی سماعت کے لیے مقرر کی جائے اس لیے فل بینچ کے لیے اب انہوں نے بھجوا دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے دوسرا میں آپ کو مسلسل آزاد کشمیر کے اندر جو سرکس ہے اس کے متعلق بتا رہا ہوں آزاد کشمیر کے اندر بیریسٹر سلطان محمود جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بغاوت کرتے ہوئے اپنا فورڈ بلوک بنا لیا ہے اور اندازہ یہ کریں کہ اس تک جو بیریسٹر سلطان محمود ہے وہ صدر آزاد کشمیر ہے اور وہ تحریک انصاف کے ووٹوں سے بنے ہیں اور اب آزاد کشمیر کی وزارت عظمہ کے لیے بتایا جارہا جی تنین جو گروپ سے ان کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار اپنے ہوں گے ان کا مقابلہ پاکستان پیپرز پارٹی مسلم رقنون اور فورڈ بلوک کے متفقہ امیدوار سے ہوگا یعنی لوٹوں میں بیریسٹر سلطان محمود بھی شامل ہوئے ہیں اور ظاہر ہے اگر پنجاب یا اس جگہ پہ لوٹے نہیں چل سکے تو وہاں پہ بھی یہ لوٹے کسی طور پہ نہیں چل سکے گئے دوسرا شہباز گل صاحب کے حوالے سے میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں شہباز گل صاحب امریکہ چلے گئے ہیں ان کو روکا گیا تھا پھر توہین عدالت کی کاروائی شروع ہوئی اور توہین عدالت کی درخواست جو آج نمٹا رہی گئی ہے اپنا بہت شکر خیال رکھی گا خدا حافظ